اشتیرہ کی لوکیشن کے حوالے سے آج ڈسکس کریں میک ڈونالڈز آپ کا پی اے سو پمپ یہ سارے جو ہیں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے آپ کی نسٹ یونیسٹی بلکل اشتیرہ میں ہے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں دیلیز مارکی ہے گیارہ سو میٹر پہ ہے دیلیز مارکی جو ہے ایک بہت بڑی مارکی ہے جہاں پہ روڈ کے بلکل سینٹر میں جو روڈ ہے اس کے سامنے یہاں پہ اورنج بس سرویس اور میٹرو بس سرویس صرف پانچ لاکھ سے بکنگ ہے اپارٹمنٹ کی ساڑھے چار لاکھ سے آپ شاپ کی بکنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ٹائم مین کشمیر ہائیوے پہ موجود ہوں اور آج آسیز اپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو بنائیں گے اشتیرہ کی لوکیشن کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا اگر آپ کو کیمرمن دکھائے سامنے سے آپ یہ دیکھیں یہ سامنے پل بنا ہوا ہے جس کو ڈیزائن اینڈ منفیکسر بائی ایچ ایم سی ٹیکسلا یہ جو لوگ یہاں سے آتے ہیں یہاں سے اس کو یوز کر کے بائیکس اور لوگ پیدل ہوکے وہاں جی تیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں دوسری چیز سامنے آپ اورنج بس سرویس جو ہے میٹرو بس سرویس ہے سامنے اگر آپ کو کیمرمن دکھائے یہ جہاں پہ روڈ کے بلکل سینٹر میں جو روڈ ہے اس کے سامنے یہاں پہ اورنج بس سرویس اور میٹرو بس سرویس اب میں اگر یہاں سے دکھاؤں آپ کو تو یہاں سے یہ وارکنگ ڈسٹنس پہ ہے پروجیکٹ وارکنگ ڈسٹنس پہ یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب سے مین وجہ جو میں آپ کو ریٹس کے حوالے سے بتاتا ہے چونکہ ریٹس میں بہت زیادہ فرق ہے اس ٹائم اگر آپ کو ایک اپارٹمنٹ ایچ تیرہ میں بارہ ہزار سے لے کے سولہ سترہ ہزار تک مل رہے ہیں آپ کو وہیں اپارٹمنٹ جی تیرہ میں جو ہے لوکیشن کا کوئی فرق نہیں ہے آپ کو تیس سے پینتیس زار کا ملے گا یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ایچ تیرہ میں کام نہیں ہوا ہوا وہاں پہ کچھ بنا نہیں ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی بڑی بیلڈنگز وہاں بنی ہوئی ہیں چودہ فلور پندرہ فلور اکیس فلور تک لوگوں نے وہاں بیلڈنگز بنائی ہوئی ہیں بیسمنٹ میں اتنا ہے اوپر الگ سے ٹوٹل اگر آپ کریں تو تقریباً اٹھارہ سے انیس فلورز بن جاتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں میکڈونرڈز آپ کا پی اے سو پمپ یہ سارے جو ہیں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اس کے بعد میں آپ کو جو مین چیزیں ہیں وہ بھی بتاتا چاہوں گا جیسے نسٹ اینورسٹی ہوگئی آپ کی نسٹ اینورسٹی بلکل اشتیرہ میں نسٹ اینورسٹی کا جتنا فکلٹی سٹاف ہے وہ آپ کا یہ ان اپارٹمنٹس میں چاہے وہ پروفیسرز ہیں ٹیچرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو یوز کر رہے ہیں یہ سامنے اگر آپ دیکھیں ڈیلیز مارکی ہے گیارہ سو میٹر پہ ہے ڈیلیز مارکی جو ہے ایک بہت بڑی مارکی ہے وہ آپ کی اور ریٹس کا بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک اپارٹمنٹ جو کہ چار سو پچاس سکوئر فٹ کا ہے وہ کتنے کا ہے جو ایک شعب ہے ڈیلیز سو سکوئر فٹ کی اس شعب کی قیمت کیا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں پہلے بھی میں نے بتایا کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کے آس پاس کیا ہے یہ گیٹ ٹو اور گیٹ فور شروع ہو جاتا ہے نسٹ یونیسٹی کا سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں سامنے نسٹ یونیسٹی ہے آپ کی میری لیفٹ سائٹ پہ یہ گیٹ نمبر ٹو نسٹ یونیسٹی کا یہ ساری جو ہے نسٹ یونیسٹی ہے یہ آپ دیکھیں ساری یہ جو بانڈری لگی ہوئے ساری نسٹ یونیسٹی کی لگی ہوئے یہیں سے ہم جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ پروجیکٹس بھی یہاں بتاتا جاؤں گا جو یہاں پر پروجیکٹس بنے ہوئے اچھ تیرہ میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اچھ ہم لوگ اچھ تیرہ میں انٹر ہو گئے ہیں میری لیفٹ سائٹ پہ نسٹ یونیسٹی ہے میری رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کیمرا میں اگر آپ کو دیکھائے یونائیٹڈ انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز ہیڈ آفیس یہ دیکھیں یو آئی ٹی اچ سامنے ہے کیمرا میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک بیلڈنگ ہے اب بیلڈنگز یہاں شروع ہو جاتی ہیں بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں لوگ کہتے ہیں اچھ تیرہ میں تو کچھ بنا ہی نہیں ہے میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ اچھ تیرہ میں کیا کچھ بن گیا ہے کیا کچھ بن رہا ہے اور اچھ تیرہ کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے اس میں ویڈیو لمبی ضرور ہوگی آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تب آپ کو اس ویڈیو کی اور اچھ تیرہ کی بہت سارے آسٹلز یہاں بنے ہوئے یہ سامنے اگر کیمرمن تھوڑا زوم کرے سامنے دکھائیں آپ کو الفالہ بینک ہے بالکل سامنے اور یہاں پہ نیچے جو ان کا گراؤنڈ ہے میزہ نائن ہے وہ کمرشل ہے اوپر آپ کے اپارٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں سامنے الفالہ بینک ہے یہ میں ابھی بھی اچھ تیرہ میں موجود ہوں میری لیوٹ سائیڈ پہ ناسٹی اونویسٹی ہے سامنے دیکھیں الفالہ بینک کے یہ پورا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں ابھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو کیش پہ ملے گا جو یہاں پہ ون بیڈ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ساٹھ سے ستر لاکھ سے کم نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے اس کو فرنش کیا ہوا ہے جن لوگوں نے فرنش کیا ہوا ہے وہ تقریباً آپ سے ستر سے اسی لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ اچھ تیرہ میں اچھا اور بہت بڑی پروجیکٹ ہیں میں آج انشاءاللہ ایک سرسری آپ کو اسی طرح وزٹ کراتے کراتے ہیں ہم اپنے پروجیکٹ تک انشاءاللہ پہنچیں گے یہ سامنے ایک پروجیکٹ ہے یہ نام ہے البندی ریلٹرز اینڈ بیلڈرز کا سامنے بڑا خوبصورت ایک چھوٹے سائز کا بنا ہوا ہے ہمارے دو پروجیکٹ سے ہیں ایک ایک کنال پہ ہے ایک دو کنال پہ پروجیکٹ ہے ان کا بھی وزٹ کراؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اہشتیرہ کی اہمیت بتاؤں گا کیشتیرہ کی کتنی اہمیت ہے کیمرمن سامنے دکھائیں یہ سکول آف انوارمنٹ یہ سامنے اگر سکول آف میں ذرا اس کو پورا پڑھوں سکول آف سیویل انوارمنٹ کا ہے انوارسٹی انوارسٹی کا یہ بھی ہے اچھا اس کے بعد دوبارہ سے آپ اگر کیمرمن دکھائیں یہ دیکھیں اور لوگوں کا آنا جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جی ٹی روڈ چکری پہ جہاں کوئی جانور ہی نہیں آسکتا یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے یہ ایک اور دوسرا ہمارے پاس پروجیکٹ آ گیا یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہے کے کے ریزیڈنسز کے کے ریزیڈنسز ہے اور یہ دیکھیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ یہ بھی لینڈ مارک کا دوسرا پروجیکٹ ہے دیکھیں دونوں بنے ہوئے مین روٹ پہ اب ہم اپنا پروجیکٹ چھوڑ آئے ہیں لیکن میں آپ کو آگے جاؤں گا مزید ہمارا پروجیکٹ اسی سٹریٹ میں یہ جو لینڈ مارک ہے اور کےکے ہے بلکل ان کے ساتھ لیکن میں ذرا مین روٹ پہ جاؤں گا میں آپ کو ذرا ایچ تیرہ میں پروجیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ایچ تیرہ میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے کچھ بنا ہی نہیں ہے سامنے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ دیکھیں یہ شنگریلا کومفرٹس کے نام سے ہے یہ تقریباً پانچ سے چھ سال اس کو ہو گئے ہیں لیکن یہ تقریباً اس خوبصورت انداز میں ہر ایک اپارٹمنٹ ساتھ بالکینی اور بہترین لک آپ کو ایسا لگا ہے کلیفٹن میں ہم یہ دیکھیں بالکل بہترین لک اس کے بیک سائٹ پر اور بنے ہوئے ہیں اچھا ایسے بہت سارے ہیں میں اگر یہ دکھاتا جاؤں گا تو یہ ویڈیو تقریباً ہماری بیس پچیس منٹ کی نکل جائے گی جو کسی نے دیکھنی نہیں ہے پھر تو میں کوشش کروں گا چھوٹی ویڈیو میں آپ کو ایچ تیرہ کی اچھا ایک دیلیز مارکی جو میں نے بتائی چیز شروع میں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے ان کا مین ان کا لوگو بھی لگا ہوا ہے اور یہی راستہ سارا گیا ہوا ہے آگے اور آسٹلز مارکیز وغیرہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا آئیٹی سینٹر بن رہا ہے ایچ تیرہ میں بہت بڑا آئیٹی سینٹر جو تقریبا ساٹھ سے پینسٹھ کنال پہ یہ پوری جگہ ہے جس میں آپ پارٹمنٹ شاپس وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایچ تیرہ میں کام ہو رہا ہے ایچ تیرہ میں جو ہے لوگوں کی رائش پذیر ہیں آپ کی انیورسٹیز بہت زیادہ ہیں آپ دیکھیں اسلامی کی انیورسٹی فاسٹ انیورسٹی اکرہ انیورسٹی نمل انیورسٹی جتنی بھی انیورسٹیز ہیں وہ آپ کی سراؤننگ ایریاز میں آپ ایچ تیرہ سے اتنی ڈسٹنس پہ یہ نہیں ہے اسی کے بدلے اگر آپ دوسرا کوئی لوکیشن دیکھتے ہیں تو وہ لوکیشن اگر آپ ایف ٹن دیکھیں جی لائیون دیکھیں جی ٹن دیکھیں تو وہ لوکیشن ان کا قرائے زیادہ ہے پھر وہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے آپ اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو بہترین یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر اپنا لیتے ہیں وہ بھی مناسب ریٹ پہ ہے اور اگر آپ رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مناسب مل جاتا ہے کشمیر آئے بھی آپ سے اتنا ڈسٹنس پہ نہیں ہے آپ کو بالکل ابھی ہم اپنے پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں باقی آگے ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کور کریں گے باقی پروجیکٹ ہم اپنا پروجیکٹ آپ کو دکھائیں کہ اس میں کیا کچھ اویلی بل ہے کیا کچھ رہتا ہے اور کیا ریٹس کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ہم لوگ سائیڈ پہ آگے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کام چل رہا ہے کام سلو ہو سکتا ہے تھوڑا لیکن یہ ہے کہ روک نہیں سکتا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لائنس میں شاپس اور شاپس جو ہیں وہ آلماسٹ ریڈی ہیں میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کیمرہ میں ادھر آئے نہیں یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی دکھایا یہ شاپس سولڈ آؤٹ ہیں لیکن اس میں ہمارے پاس دو ایسی شاپس ہیں اگر آپ اس کا 50% پے کرتے ہیں ہم آپ کو اس میں ٹائلز لگا کے آپ کو وہ فنکشن کر دیں گے آپ اپنا کام بھی اس میں شروع کر سکتے ہیں آپ اس کو رینٹ پر بھی دکھا سکتے ہیں میں بھی آپ کو اس میں آپ آپارٹمنٹ بھی آویلی بل ہیں پانچ لاکھ سے آپ آپارٹمنٹ ہے اگر آپ شاپ لینا چاہتے ہیں تو شاپ یہاں پہ آلماسٹ ریڈی ہے آپ کو شاپ کے 50% پیمنٹ دینی پڑی گی 50% جو ہے وہ آپ کس طور میں دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کس کو ہم یہ فائنل کر کے آپ اس کو آپ کے ہنڈ آور کر کے ریجسٹری انتقال کے ساتھ دے رہے ہیں اگر پیمنٹ فل ہے تو ریجسٹری انتقال بھی اس میں دے رہے ہیں میں اس کی لوکیشن بتاتا ہوں سامنے دیکھیں پلازہ بنا ہوا میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے اب کیمرہ میں انظر آئیے گا یہ سامنے سکول ہے اس کا جو مین گیٹ ہے وہ اس طرف ہے یہ اس کی بیک سائیڈ سمجھیں یہ سائیڈ یہ اے ایف آئی یہ سکول آف ٹومارو ہے بلکل اس کے ساتھ اس پلازے کے ساتھ جو ہے وہ کمرشل پروجیکٹ ہے جو کہ رینٹ پہ لگی ہوئی ہیں وہاں پہ موبائل شاپز ہیں وہاں پہ جو رینٹ ہے اس ٹائم وہ بیسمنٹ کا 25,000 گراؤنڈ فلور کا جو رینٹ ہے وہ 45,000 روپے رینٹ ہے اور یہ رینٹ کم ہے بھی اس وجہ سے کیونکہ چیزیں بن رہی ہیں ساتھ والا پلازا بھی نہیں بنا ہوا اوپر کام چل رہا ہے نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ انہوں نے فنکشنل کر دیا ہے سامنے آپ دیکھیں کہ یہ سیکیورٹی کا پروپر لگا ہوا ہے جیسے میں آیا شروع سے آپ کو میں نے شروع میں ہی بتایا چیزیں کہ یہاں پہ پروجیکٹس کتنے بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھتیرہ کی حوالے سے ویڈیو تھی لوگ کمنٹس میں پوچھتے تھے کہ ہمیں اچھتیرہ کا پروپر ایک وزٹ کرایا جائے کہ اچھتیرہ میں کیا لوگ بھی رہ رہے ہیں کیا پروجیکٹس بنے بھی ہوئیں اگر آپ اچھتیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں اچھتیرہ ان شعبز اپارٹمنٹس میں تو صرف پانچ لاکھ سے بوکنگ ہے اپارٹمنٹ کی ساڑھے چار لاکھ سے آپ شعب کی بوکنگ ہے آپ آئیں اس میں ہمارے پاس تین سال اس میں ہمارے پاس تین سال کی آسان ادائیگی کے ساتھ انسٹرمنٹ پلینڈ کے ساتھ بھی ہمارے پاس یونٹس آویلیبل ہیں جس کی صرف تین پرسنٹ سے بوکنگ ہے بقائے پیمنٹ آپ آسان ادائیگی کے ساتھ دے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ